ناظرین اکرام اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل گولو ٹیک میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فوٹو جیٹ ویب سائٹ سے آپ تھامنیل کیسے بنا سکتے ہیں یہ ویب سائٹ کیسے کام کرتی ہے ہاؤ ٹو میک تھامنیل فار جو اج یوٹیوب ویڈیو فرام فوٹو جیٹ دوستو اس سے آپ سمپل طریقے سے تھامنیل بنا سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی میند کے تو یہ سب آپ نے کیسے کرنا ہے آپ کو مکمل گائیڈ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل گولو ٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن آسکے تو چلیئے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ کینوہ کے ہی طرح ایک زبردست قسم کی ویب سائٹ ہے جیسے کینوہ کام کرتی ہے یہ بھی اسی طرح سے ہی کام کرتی ہے ویب سائٹ اس کو آپ نے یوز کرنا ہے گوگل کروم میں آنے کے بعد ٹائپ کرنا ہے جیسے اس کی ویب سائٹ آجے کی پہلی ویب سائٹ ہوگی دوستو اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کا آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد سمپل طریقے سے آپ نے کریئٹا تھامنیل اور اس میں آپ کو کافی زیادہ تھامنیل کے لیے ٹیمپلیٹس ہوئی رہا بھی دیے جائیں گے جن کو یوز کرتے ہوئے آپ ان ٹیمپلیٹ کو ایڈیٹ کرتے ہوئے آپ اپنے لیے پیترین قسم کا تھامنیل بنا پائیں گے دوستو وہاں سے آپ کو یہ ٹیمپلیٹ سلائٹ کر لیں ٹیمپلیٹ سلائٹ کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا بھائی بھائی آپ اس میں ٹیکس کون کون سا ایڈ کرنا چاہتے ہیں کون سا اس میں سے ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر دیجئے گا جو جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہو اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس کافی زیادہ آپشن ہوں گے ٹیکسٹ کو ایڈیٹ کرنا کلر دینا اور پکچر چینج کرنا یہ سارے دوستو آپ کو اس میں آپشن فرام کیا جاتے ہیں جس کے ذریعے بہ آسانی آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں دوستو آپ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اپنے موبائل میں دوستو یہ تو پی سی کے لئے طریقہ کرنا آپ نے بتا دیا پی سی کے لئے آپ سامدل بنا کے اس کو سمپلی وہاں سے ایکسپورٹ کریں گے تو یہ آپ کے کمپیوٹر کی سریعترین میں آجائے گا اگر آپ پھر اس کو موبائل کے لئے یوز کرتے ہیں ساب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ موبائل میں کسی بھی براؤزر کے ذریعے یوز کرنے تو زیادہ بہتر ہے براؤزر میں جو فیچر ہوتے ہیں دوستو وہ اس کی اپلیگیشن میں نہیں ہونے والے براؤزر کے ذریعے آپ اس کا پورا طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے دوستو براؤزر کے ذریعے آپ نے اس کو ایسے یوز کرنا ہے کہ سمپلی آپ نے کرو براؤزر اوپن کر لینا ہے وہاں پہ آپ کی کوئی بھی ایک ایمیل لگی ہونی چاہیے فوتوجیٹ ڈاٹ کام ٹائپ کرنا ہے وہاں پہ ویب سائٹ آئے جائے گی اس کا آکاونٹ بنا لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے رائٹ سیٹ پہ 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے نیچے آئے ایک لیسٹ اوپن ہو جائے گی وہاں پہ آپ نے آکے ٹرائی ڈیسٹ اوپ سائٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ ٹرائی ڈیسٹ اوپ سائٹ کریں گے تو یہ بلکل ویڈو ویسے اوپن ہو جائے گی جیسے کہ آپ پی سی میں یوز کر رہے ہو دوستو بلکل آپ کے پی سی کی طرح ہی ویڈو ایک نیو اوپن ہوگی اس ویڈو کو آپ نے اوپن کر لینا ہے سیم ٹو سیم وہی پرسیجر ہوگا جیسے ہم نے آپ کو پی سی کے لیے بتایا ہے ویسے ہی ٹیمپلیٹس آ جائیں گے تھامنیل کے لیے ٹیک ویڈیوز کے لیے تھامنیل ہوں گے ویڈیو کے لیے بھی ہوں گے بیزنس ویڈیوز کے لیے بھی ہوں گے ہیلتھ کے بھی ہوں گے دوستو ہر کیٹیگری کے تھامنیل جہاں پہ ہوں گے دوستو آپ نے اپنی کیٹیگری کے مطابق وہاں سے ایک ٹیمپلیٹ کو اٹھا لینا ہے ٹیمپلیٹ آپ نے جو بھی اٹھانا وہ اٹھا کے جو اس کا بیک گراؤنڈ رکھنا چاہے وہ سارا کام آپ ایک ہی کلک کے ساتھ کر سکتے ہیں دوستو اس طرح آپ احسانی سے اپنی یوٹیوب کی کسی بھی ویڈیو کا تھامنیل وہاں سے بنا سکتے ہیں جو کہ یقیناً نحیسی چند سیکنڈ کے اندر چند سیکنڈ تو نہیں لیکن پانچ منٹ کے اندر اندر ایک پروفیشنل تھامنیل بن جائے گا اگر آپ یہی تھامنیل کسٹم طریقے سے بنانا چاہیں جیسے پکزل لیب ہو گیا یا اڈا فوٹو شاپ ہو گیا یا کوئی بھی تھامنیل میکر ویب سائٹ یا سوفٹ ویئر ہو گیا تو اس کے ذریعے ایک تھامنیل پر آپ کو کم از کم 40-45 منٹ یا ایک گھنٹر تک کا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن آپ فوٹو جیٹ ویب سائٹ سے چند منٹوں کے اندر اندر ہی اپنے لئے ایک تھامنیل بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنی ویڈیو کے لئے جوز بھی کر سکتے ہیں یہ تھامنیل بھی دیں تو ایسا ہوگا جیسے آپ کوئی پروفیشنل تھامنیل میکر ہو دوستو آپ کو فوٹو جیٹ کے بارے میں یہ ویڈیو کیسی لگی کمٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن بھی آسکے ملتے ہیں دوستو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک ہی لفنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حلنے کے باان